کہا جاتا ہے کہ بچہ جیل جائے اور مجرم بن کر باہر آئے مگر پاکستان میں ایک ایسی جیل بھی موجود ہے کہ جہاں کوئلہ جائے اور نگینہ بن کر باہر آئے آخر یہ کیسی جیل ہے اور کیا مراحل ہیں کہ جہاں پتھر کو ہیرے میں ڈھالا جاتا ہے آئیے آج اس انہونی کا ہونا دیکھتے ہیں باہاولپور باستل جیل اونچی فصیلوں میں بسی ایسی دنیا جہاں جیل قیدی اور مجرم کے معنی ہی بدل چکے ہیں سورج کے انگڑائی لیتے ہی ورزش کے ساتھ یہاں دن کا آغاز ہوتا ہے منظم قطاریں اور جس معنی مشقیں صحت اور سبق ساتھ ساتھ چلتا ہے نیند سے آنکھ کھلنے پر شروع ہونے والے تربیتی مراحل نیند کے لیے آنکھ بند ہونے تک یوں ہی جاری رہتے ہیں یہاں پر ہم پرائمری سے لے کے بی اے تک ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں کیچرز کو مین ٹارگیٹ دیا ہے وہ نہ صرف ان کو ایڈوکیشن ہے بلکہ ان کی کریکٹر ڈولپمیٹ ہے میں نے بہت سے بچوں کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے اگر ہمیں باہر تعلیم مل جاتی ہمیں سب کچھ مل جاتا باہر جیسا یہاں مل رہا ہے تو ہمارے کبھی لڑائی جھگڑے نہ ہوتے کبھی یہ فساد بغیرہ نہ ہوتا کیونکہ ہمارے میں علم آ جاتا نوجوان اسیروں کو روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر سے بھی روشناس کرایا جاتا ہے تاکہ جیل سے باہر جا کر وہ اپنے لیے باعزت روزگار کا انتظام باعسانی کر سکیں پہلے جس طرح جیسے باہر سے آیا تھا بیسے ہی جانا تھا اس جیل سے جیل لفظ کو ہی جیل بدر کر دیا گیا ہے انتظامیہ نے جیل کو حقیقی اصلاحی مرکز بنانے کے لیے انقلابی اقدامات بھی کیے ہیں ہم نے یہ اڈاپٹ بھی کر لیا کہ اس کو جیل نہ کہا جائے پریزن نہ کہا جائے بلکہ ایک تصور یہ ہو کہ ایک ریفا میٹری ادارہ ہے یہ ایک بورڈنگ سکول ہے اب جیل جو ہے وہ صرف کنفائنمنٹ نہیں بلکہ کریکشن ریہیبیلٹیشن ایڈوکیشن اور ان کے بہتری کے لیے یوز ہوتا ہے بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہ بیرک نہیں ہیں بلکہ وہ ہال ہے آپ پریزنر نہیں ہیں بچوں کو یہ بھی احساس رہے کہ ہم ایک بورڈنگ سکول میں رہتے ہیں اور ہم بہتر ہال میں رہتے ہیں وہ اب گیمز بھی کرتے ہیں اپنے سٹاف کو یہ منع کر دیا کہ آپ نے ان کو پریزنر کہہ کے نہیں پکارنا بات تربیت کی ہو تو کھیل بنا تعلیم بھی ادھوری رہتی ہے بسپلن سیکھنے سے شخصیت میں سے منفی پہلوں کے خاتمے میں مدد ملتی ہے کچھی عمر کے غلط فیصلوں سے یہاں پہنچنے والوں کی ظاہری حالت کے ساتھ ساتھ سوچ مضبط بنانا بھی ضروری ہے جس کے لیے ماہرین نفسیات کی خدمات لی گئی ہیں اللہ الہ الا اللہ بولنے کا موقع دیتے ہیں اور یہ بچے چھوٹے ہیں ان کا فیوچر تو بڑا کمپرومائز ہے اور ان کے پاس کمپیریٹیولی ٹائم بھی زیادہ ہے کہ وہ اپنی زنگی کو چینج کر سکیں چیف منیسٹر صاحبہ نے جب یہ آئیڈیا ان سے شیئر کیا گیا تو اچھو کیا انہوں نے اس کو اپروف کیا اور اب کوئی 330 ملین سے سکول جو ہے اس کی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے ایک ملٹی پرپس ہال وہاں پہ بنایا جا رہا ہے بگڑے بچوں کی اصلاح کے پہلے قدم نے ہی ثابت کر دیا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی احسن انساری سما بہاولپور